پختون خواہ کے عوام نے بیرونی آکاؤں کے حضور بکنے والے غداروں کو پوری شدت سے مسترد کیا ہے وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹر پیغام لکھا یہ تمام غداروں کے لیے ایک پیشگی تمویح ہے کہ ان کے حلقوں میں ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے پختون خواہ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کامیابی پر وزیراعظم محمود خان اور پی ٹی آئی ٹیم کو مبارک بات تین سال میں پاکستان میں پچپن لاکھ پچاس ہزار نوکریوں میں ازافہ ہوا اسد عمر کہتے ہیں نون لی کے دور میں سات لاکھ بیس ہزار نوکریوں میں کمی ہوئی مخالفین نے بہت مزاک اڑایا کہ کہاں ہیں ایک کروڑ نوکریاں اب موجودہ قیرگرقینی صورتحال کا معیشت پر کیا اثر ہوتا ہے اس کا نہیں پتا دھمکی آمیز خط پاکستان نے احتجاج ریکارڈ کروا دیا احتجاجی مراسلہ سفارتی ذرائع سے متعلقہ ملک کے حوالے ترجمان دفتر خارجہ کی قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے پر عمل درامت کی تصدیق قومی سلامتی کمیٹی نے ایک ملک کی جانب سے پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات سے متعلق پیغام پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس ملک سے احتجاج کا فیصلہ کیا تھا ہم پر لگے الزامات میں کوئی سچائی نہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ فرائس کی پریسٹ بریفنگ کہا پاکستان کے حالات پر گہری نظر ہے پاکستان میں آئینی عمل اور قانون کی بالا دستی کا احترام کرتے ہیں وائٹ ہاؤس کی بھی الزامات کی تردید تحریک عدم اعتماد اور آئندہ کا لاحمل کیا ہوگا وزیراعظم امران خان آج قانونی آئینی ماہرین سے مشاورت کریں گے وزیراعظم کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوگا امران خان نے پارٹی کی سینئر قیادت کو بھی طلب کر لیا اور توقع ہے وفاقی حکومت ہل جائے گی آئندہ کوئی لاپتہ نہیں ہوگا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ اتر من اللہ کے صحافی مدسر نارو گمشدی کی کیس میں ریمارکس کہا وفاقی حکومت نے کب لاپتہ افراد سے متعلق سنجیدہ کوشش کی حالت یہ ہے کہ بلوچستان کے تلوہ بیٹھے ہیں حکومت پر کوئی اثر نہیں آج تک کسی کو جواب دے بھی نہیں ٹھہرایا گیا موسیقی